بریزبین کے گابا میدان پر کھیلے جا رہے چوتھے ٹسٹ میچ کے آخرے دن شومنگل نے اتحاس سے رچ دیا ہے چوتھے اننگز میں شومنگل نے بھارت کے لیے پچاسا لگایا ہے شاندار بلیبازی کا مجاہرہ پیش کرتے ہوئے بھارت کی طرف سے انہوں نے چوتھے اننگز میں پچاسا لگایا ساتھی ایک خاص کرتیمان اپنے نام شومنگل نے کر لیا ہے جس کے چلتے ہوئے ایسا کرنے والے دوسرے سب سے یوہا بھارتی بلیباز بن گئے دراصل دن کی شروعات میں روحیت شرما کا وکیٹ بھارت نے جل دی گوا دیا اس کے بعد چوتھے شرکو جارہ کے ساتھ شومنگل نے شاندار بلیبازی کرنا جاری رکھا اور کچھ بہترین شارٹس بھی لگائیں اس طرح پاری کے 29 اوور میں ہیجل اوٹ کی پہلی گینز پر دو رل لے کر شومنگل نے ٹیسٹ کرکیٹ کریئر کی دوسری 50 جڑی ہے جس کے چلتے اسٹریلیا کے میدانوں میں چوتھی پاری میں 50 جڑنے والے وہ دوسرے یوہا بلیباز بن گئے اس معاملے میں شومنگل نے دلیب وینگ سارکر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ کو بتا دے انہوں نے 90 گندوں میں اپنی 50 پوری کی میں آج کی بات کرے تو بھارت نے لنچ تک ایک وکیٹ گوا کر 83 رنگ بنا لیے تھے کریش پر شومنگل اور چترشت پجارہ شاندار سرزہداری نیوہارے ہیں بھارت کو جیت کے لیے 245 رنوں کی ضرورت ہے ساتھ ہی 9 وکیٹ ہاتھوں میں ہے پر اگر یہاں سے میچ ڈراؤ بھی ہو جاتا ہے تو بھارت کے لیے کسی جیت سے کم نہیں ہوگا ٹیم انڈیا بارڈر گاوسکر ٹروفیو ریٹین کر لے گی اس کے بعد اسٹریلیا کو جیتنے کے لیے بھارت آنا ہوگا بہرحال میجبان نے ٹوز جیت کر اس سے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اسٹریلیا نے پہلی پاری میں 379 رن بنائے تھے جس میں مانس لبوشین کا شتر شامل تھا اس کے جواب میں پہلی پاری میں بھارت نے شاردول تھاکور اور ورشنگٹر سندر کے اردشت کو کے جواب میں 336 رن بنا لیے وہیں دوسری پاری میں 33 رنوں کی بڑھت لینے کے بعد کنگارو کی ٹیم 294 رن ہی بنا سکی اس طرح بھارت کو جیت کے لیے 388 رنوں کا ٹارگٹ ملا اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ون انڈیا کے ساتھ